بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ وید ہمدان جی بی ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے پراتھا رول سیکھ کباب پراتھا رول یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ایزی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کریں گے اور ٹرائے کریں گے تو آپ باہر کے بزار کے پراتھا رول کو بھول جائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی ڈیلیشیس لک دے رہے ہیں چلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بنائے میں نے کیسے ہیں کباب پراتھا رول بنانے کے لیے ہاپ کیجی کیمہ لیا ہے مطن کیمہ لیا ہے ہم نے اس کے اندر ہم آپ کچھ کٹنگ کر کے مسالے ہم نے گرینٹ کرنے ہیں وہ ڈال جاتے ہیں ایک ہم نے میڈیم سائز کا پیاد لینا ہے اس کو ہم تھوڑی بڑی کٹنگ کی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو چوب کرنا ہے اس کو ہم چوپر میں ڈال دیتے ہیں دو ہم نے سبت میٹس لینی ہے اس کو ہم چوپر میں ڈال دیتے ہیں پودینہ ڈالیں گے ہم توڑا سا دنیا بھی ڈالیں گے اس کا رافت کٹنگ کر کے ہم ڈال دیں گے کیونکہ اس کو ہم نے چوب کرنا ہے وہ بریق ہو جائے گا اب ہم ان کو چوپر میں چوب کر لیتے ہیں یہ چوب ہو چکا ہے اب ہم اس کو کیمے میں ایڈ کرتے ہیں اسے ساپ کر لیں گے 1 ٹی بل سپون ایڈ کریں گے لستانترک کا پیسٹ اب ہم اس میں اپنی سپائسز ایڈ کرتے ہیں 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے ہم سارڈ 1.4 ٹی سپون ڈالیں گے ہم ہلڈی پورڈر اس سے اس کی لک بڑی خوبصورت سی آئے گی 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے ہم گرہ مسالہ پورڈر 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے ہم دنیا پورڈر 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے ہم زیرہ پورڈر اگر آپ زیادہ سپائسز لائے کرتے ہیں تو آپ اپنی سپائسز جو ہیں اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم پلاسٹک گلالز پہن لیتے ہیں اس سے آپ کے ہاتھوں پر مرچی نہیں لے گے گی اور آپ کا مسالہ بھی ہائیجینک طریقے سے مکس ہوگا اپنی کھیما ہے گھرنے یہ ہوگا کہ ہمارا مسالہ اور ہمارا کھیما جو ہیں وہ اچھ سے مکس ہو جائیں گے اور ہمارے کباب ٹوٹیں گے نہیں ویورٹ اگر آپ نے ابی تق ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو پلیل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں یہ ایک گپٹ ہوتا ہے اور ہمیں موٹیویسین ملتی ہے ہم آپ کے لئے نئی سے نئی ریسپیز کو ریڈی کر سکیں مسالے کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم نے سیکھ لینی ہے سیکھو ہم ہلکا سا گریز کر لیں گے تاکہ کباب اس کے ساتھ چپ کر رہی ہیں اور کے ساتھ ہم گریز کریں گے اب ہم مسالہ لیں گے اس کو ہم نے یوں گولے کی شکر میں بنا لینا ہے اس کو ہم سیکھ کے اوپر چڑھائیں گے آپ نے یوں دبا دبا کے اس کو اپلائے کرنا ہے سیکھ کے اوپر ہم نے اس طرح سیکھ کے اوپر کباب ریڈی کر لیا ہے اس کو ہم اتاڑ لیتے ہیں اور اس کو ہم پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے ہم آپ کے سارے کباب ریڈی کر لیتے ہیں تمام مسالے کے ہم نے کباب ریڈی کر لیا ہے اس طریقے سے آپ نے بھی کباب ریڈی کر لینے ہیں اور اب ہم ان کو فرائی کریں گے فرائی کرنے سے پہلے ہم ان کے اوپر ہلکا ہلکا فوڈ کلر لگا دیں گے زردہ کلر ہم لگا رہے ہیں اس سے اس کی بہت خوبصورت سی لکھ بنے گی یوں اپنی جنٹ بھی ہلکا ہلکا سا پلائے کر دینا ہے فرائی کرنے کے لیے ہم پین میں 2 ٹیپل سپون آئل ڈالیں گے اس کو ہیوں سارے پین میں پھلا کے آئل کو گرام ہونے دیتے ہیں اس میں کواب ڈالیں گے کواب کو فرائی کرتے ہوئے اپنے پین کو کواب نہیں کرنا پینٹن چارچر کریں اگر آپ کواب کریں گے تو آپ کے کواب پوچھائیں گے ہم نے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے اور آنچہ آپ نے ویڈیم ٹولوڈ رکھی ہے ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے ایک سیڈ فرائی ہو چکی ہے ہم نے ان کی سائیڈ چینج کر لی ہے اب ہم دوسری سائیڈ کو بھی 5 منٹ کریے فرائی کریں گے یہاں تک کہ ان کا کلر برون ہو جائے دے بریورٹ کواب پرائی ہو چکی ہے پراتھا روڑ متانے کے لئے ایک سوس ریڈی کر لیتے ہیں سوس ریڈ کرنے کے لئے ہم نے دیا ہے 1 freelance possibilities 2 internacionales 2 freelance possibilities ڈالے کے اس میں کیچپ کیچپ کا کارکھ لٹھ کچپ لکھا ہے لیکن اگر آپ کے پاس چیلی کیچپ ہے تو وہ بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس چیلی کیچپ نہیں ہے میرے پاس نہیں تھا تو میں اس میں تھوڑی سی ریڈ چیلی فلیکز ایسے یہ بہت سپائسی بنے گا لیکن اگر آپ سپائس نہیں بنانا چاہتے تو آپ سیمپل کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں مکس کر لیتے ہیں یہ مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کرتے ہیں 2 ٹیبل سپون یوگھرٹ اس کو بھی مکس کر کے اپنی سوس ریڈ کر لیتے ہیں ہم یہ 2 پراتھا کے لیے سوس ریڈ کر رہے ہیں اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو آپ سوس کی قانٹری زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم پراتھا ریڈی کر دیتے ہیں پراتھا ریڈی آپ تب پر بھی کر سکتے ہیں پین پر بھی کر سکتے ہیں میں نے پین لیا ہے پین کو میں نے پری ہیٹ کرنا ہے اب میں اس میں پراتھا فرائی کر لیتی ہوں پراتھا اپنانے کی ریسپی انشاءاللہ میں آپ کو جل شیئر کروں گی آنچ آپ نے میڈیم لکھنی ہے ہائی فلیم نہیں کرنی جب ایک سائد اس کی فرائی ہو جگی تو پھر ہم دوسری طرف اڑٹ دیں گے پراتھا ہمارا ایک طرف سے فرائی ہو چکا تھا اب ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے آپ اس کو یوں دبا دبا کے فرائی کریں گے تو آپ ہی اندر سے کچھا نہ رہے دورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری وڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں یہ آپ کا ریگارڈ ہے اور آپ کا پیار ہے اور آپ کی محبت ہے جو آپ ہمیں کومنٹ کی صورت میں سبسکرائب کرنے کی صورت میں دیتے ہیں جی ویورز پراتھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال دیتے ہیں اور ہم دوسرا پراتھا ریڈی کر دیتے ہیں جی ہم نے پراتھے اپنے ریڈی کر دیئے ہیں اب ہم پراتھا رول بناتے ہیں پراتھے کے اوپر سب سے پہلے ہم اپنا سوس اپ لائے کریں گے آپ نے یہ ہول پراتھے کے اوپر لگانا ہے سوس لگانے کے بعد ہم اس کے سینٹر میں کباب رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کٹی ہوئی بند کو بھی ڈال دیں گے تھوڑی سی ہم اونینٹ ڈال دیں گے سپون کی مدد سے ہم تھوڑا سا اور سوس اپ لائے کر دیں گے تاکہ ہمارا کباب بھی سوس کے ساتھ ویٹ ہو جائے اب ہم اس کو رول کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ ان کو بٹر پیپر میں بھی رول کر سکتے ہیں اور یوں رول کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر تھوڑھ پک اپ لائے کر کے ان کو بند کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا پراتھا روڑ ریڈی ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہم تمام پراتھا روڑ ریڈی کر لیتے ہیں جی بیورز ہمارے پراتھا روڑ ریڈی ہو چکے ہیں بہت خوبصورت لکھ آ رہی ہے یہ بہت ٹیسٹی بنے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ جکینر اس کو کھا کے دوبارہ بھی ٹرائے کریں گے کیسی لگیے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں